بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھائی شہدرہ سے میٹرو بس میں آنا ہے روح تبدیل ہو چکا ہے آگے کس آجی ڈیلز میں ساتھ آپ نے مجھے یہ ٹریفک سامنے سے آ رہی ہے شہدرہ میٹرو سٹیشن والی سائٹ سے ہی ٹریفک آ رہی ہے شہدرہ چوک سے اور سیدھی ٹریفک جا رہی ہے گجوبتہ کی طرف یہ میٹرو بس کا ٹریک آپ سب جانتے ہیں تبدیل ہو چکا ہوئے جنگلے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اب یہ جنگلے لگائے جائیں گے ان جنگلوں کو لگا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی نشہی آئے اور اٹھا کر لے جائیں یہ سیدھی ٹریفک آگے کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ گجوبتہ والی سائٹ پہ میٹرو بس کا روٹ تبدیل ہو چکا ہوئے یہ میٹرو بس آ رہی ہے رائٹ سائٹ پہ اپنے ہی نئے روٹ سے سینٹر میں ڈیوائیڈر لگا ہے اب اس ڈیوائیڈر کو نہیں ہٹایا ہے اس کی بڑی لمبی سٹوری ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آگے چل کے ٹریفک فیلحال دونوں سائٹ سے جا رہی ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی لیفٹ اور رائٹ بوت سائٹ جا رہی ہے مجھے جو آج معلوم ہوا ہے اس کے پیچھے صداقت کیا ہے یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا فیلحال یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ جہاں پہ یہ میٹل فینس لگی ہوئی تھی وہ سامنے دیوار ہے نیچے اوپر میٹل فینس لگی ہوئی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہاں پہ پل بنایا گیا تھا تو اس کو ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ یہاں سے میٹرو نے بھی گزرنا ہے پبلک ٹریفک نے بھی گزرنا ہے تو اس دیوار کے نیچے کوئی پتہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی نیچے سے کچھ کوئی پلر ہے یا کیا ہے وٹیور کچھ آئیڈیا نہیں ہے کچھ ٹیکنیکلی ایسا ہے کہ اس کو اوپر سے نہیں توڑا جا سکتا ایک روڈ نہیں بنائی جا سکتی لیکن میری سمجھ میں خیر یہ بات نہیں آتی ہے انجینئرز زیادہ بیٹر جانتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہے یہ نہیں ہے فلحال یہ سارا جنگلہ یہ ساری فینس میٹل فینس ہے اس کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے اور آگے یہاں پہ لگایا جائے گا باقی جو بھی معلومات ملیں گی میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کا یہ حصہ یہ آج کا ریکارڈڈ ہے یعنی کہ آج تیس سپٹمبر دوہزار چوبیس ہے اور پہلے جو آپ نے پارڈ دیکھا وہ ایک دن پہلے کہا ہے کل کام یہاں پہ نہیں ہو رہا تھا آج یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کام شروع ہو تو میں آپ سے شیئر کروں تو فائنلی سامنے ہیمر کھڑا ہے ہیمر جنگلے کو اٹھا کے وہاں لے جا کے اسے سیٹ کر رہا ہے آپ اس پروسس کو بھی دیکھئے اور سیدھا اس پل سے گزرتے ہوئے آپ کو آگے لے کے جاؤں گا جہاں سے میٹرو بس گزرتی ہے اوپر رنگ روڈ نیچے سے میٹرو بس گزرتی ہے وہاں پر جا کے بھی حکومت سے کچھ گزارشات کرنی ہے وہ بھی آپ سمات کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے سائیڈ پہ جو میٹل فینس لگائی گئی تھی اس کے نیچے کی دیوار پہ کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا مجھے کسی ایتھنٹک ذرائع سے نہیں لیکن یہاں پہ کام کرنے والے بتا رہے تھے کہ سجاد بھئی پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے اور اب فردر یہاں پہ شاید کام نہ کیا جائے اور جب ان سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس پل کے نیچے شاید کوئی ایسی ریزنز ہیں جس وجہ سے یہاں پہ اس دیوار کو نہیں گرائے جا سکتا ٹریفک ایسے ہی گزرے گی پھر میں نے اپنے سورسز بھی یوز کیے کنفرم کرنے کی کوشش کی اس پر کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہے تو جو بھی ڈسین ہوگا میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا یہ ہیمر آ گیا ہے یہاں پہ جنگلے اٹھانے کے لیے ایسے بات بتائیں ان فینس کو کھر میٹل فینس ایئے میٹل فینس کو اٹھانے کے لیے بھی کیا اس ہیمر کی ضرورت ہے یا یا آسانی سے اس کو اٹھا کے اوپر سیٹ کیا جا سکتا ہے یا اس ٹکنالوجی کو یوز کر کے اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ ٹکنالوجی ہے تو اسے کو یوٹلائز کرتے ہیں بارک ایف جو بھی ہے کام کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں تیس سپتمبر ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم یہ فینس لگنی شروع ہو گئی ہے ساتھ میں میٹرو بس میں گزر رہی ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کیا جس دیوار کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے اس دیوار کو گھرانا چاہیے روڑ کو ایک کرنا چاہیے یا آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسا پوسیبل ہے کہ سینٹر والی دیوار کو نہیں توڑا جا سکتا کہ اس کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں سے میٹرو گزرے گی اور اس دیوار کو میری سمجھ میں تو خیر ہو یہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے میں نے کوشش بہت کی ہے کسی سے کنسلٹ کروں کنفرم کروں لیکن مجھے ابھی تک ایتھینٹک ریسپونس نہیں ملا یہ بات جو ڈیٹیلز تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں وہ چلی گئے لے کے یہ بھائی جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ریلی ویری نائس پرسنلٹی میری اکثر ان سے گفشپ ہوتی ہے بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے ہمبل انسان ہیں بہت عزت دینے والے انسان ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہر ایک کو جس دس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا اس پوجیکٹ کو پایا تک میل تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا اللہ سب کو سلامت رکھے سب پردیسی بھائی آئیے جب مزید آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہے ایم ایس آر وی لوگز کے نام سے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ ڈی پی لگی ہے اور یہ بینر ہے اس کے چینل کی بیک اینڈ پہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں آئی بٹر میں بھی دے رہا ہوں اپلیز سبسکرائب کر کے سپورٹ کر دیجئے تینکیو میں نے اپنے پہلے وی لوگ میں بھی دکھایا تھا یہاں کافی کھٹے ہیں روڑ کے اوپر اور گزارش کی ہے گورمنٹ سے کہ یہاں مکمل اسفالٹ کریں اب اسفالٹ کب ہوگی جب یہ روڑ بنے گی مکمل یہ سائیڈ وال توڑی جائے گی جنگلہ ہٹایا جائے گا ایکل کرنے کے بعد ہی یہاں بھی اسفالٹ ورک ہوگا لیکن ان کا اسفالٹ کا کیا پلین ہے کوئی سمجھ میں نہیں ہے فلال کیونکہ جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں اب یہ ایتھینٹک نہیں ہے اسفالٹ نہ ہونے کے بارے میں ہی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اسفالٹ نہیں ہوگی کیونکہ راوی کا پل بننے کے بعد اسفالٹ کا کوئی کام نہیں ہوا چاہیے تو یہ تھا جہاں سے وہ میٹرو بس آ رہی ہے شادرہ چوک کی طرف میٹرو روڈ جو دیا گیا ہے اس پر مکمل اسفالٹ ہوتی اس روڈ کو سیٹ کیا جاتا لیکن کوئی اسفالٹ وہاں پر نہیں کی گئی ہے یہاں بھی کھڑے ہیں روڈ پر ان کھڑوں کا کیا کرنے جو بھی ہوگا آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ سی ایم صاحبہ سے یہی گزارش ہے آگین کہ آرڈر جاری کریں اور یہ جنگلہ جب یہاں سے ہٹ جائے گا یہاں میں پرابر اسفالٹ ہوای ہے دونوں پلوں کے اوپر پل تو خیر ایک ہی ہے دونوں سائٹ پر اسفالٹ ہونی چاہیے یہاں سے جنگلے اترے ہوئے کام اگر آپ شروع کرتے ہیں تو ختم کر کے ہی چھوڑنا چاہیے یہ ڈیلے کرنا چھوڑ دینا پھر شروع کرنا پھر چھوڑ دینا پھر سٹارٹ کرنا یہ چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں جب آپ مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو مس مینجمنٹ کبھی نہیں ہونی چاہیے ایک ترتیب سے کام کو مکمل کر دینا چاہیے یہاں سے میٹل فینس ختم ہوتی ہے اور میٹرو بس آگے پبلیکلی ہو جاتی ہے یعنی کہ جس روڈ سے عام ٹریفک آ رہی ہے میٹرو بھی اسی ٹریفک سے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میٹرو یہاں سے گزرا کرے گی تو کیا ٹریفک کے پرابلم یہاں پہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی تو یہاں پہ آپ کو ٹریفک نظر نہیں آ رہی ہے اکثر یہاں بڑی بڑی گاڑیاں آکے پیسنجرز کو اتارتی ہیں بٹھاتی بھی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک اکثر سٹک رہتی ہے میں نے گزارش یہ تھی گورمنٹ سے کہ رائٹ سائیڈ پہ آپ جو دیکھتے ہیں سامنے دیوار اس کو تھوڑا سا توڑ کے پیچھے کی جانب لے جاتے ہیں اور نیچے والے روڈ کو کھول دیتے اور میٹرو کا ٹریک الگ کر دیتے وہاں پہ گھنٹو گھنٹو رکی رہتی ہے تو پھر فائدہ کیا میٹرو کے روڈ کو الگ کرنے کا تو یہاں پہ گورمنٹ کو ضرور کوئی نہ کوئی قدم لینا چاہیے کہ سامنے رنگ روڈ کے نیچے کی دیوار کو تھوڑا کھول کے میٹرو کو الگ کر دیتے